وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں واحد لا شریک ہے اور لا زوال ہے سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں سب غیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں اس جائے پرعذاب سے کیوں دل لگاتے ہو دوزخ ہے یہ مقام یہ بستہ سرا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اور ایک بیوہ عورت کی تین بیٹیاں جب مٹی بن گئی سونا ایک بہت ہی حیران کن خوبصت واقعہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ساتھ دوائی کا اور لائک اور شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جگہ اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ کہا چاہتا ہے کسی شہر میں غریب عورت کی تین بیٹیاں تھیں وہ بیوہ عورت ان کی اکیلے پر بھرش کر رہی تھی بچیاں جب تک چھوٹی تھی تو تب تک وہ سبر شکر سے زندگی گزارتی رہی اور جب بچیاں بڑی ہو گئے تو اس کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کروانے کی پر سر پر تو صاحبہ نہیں تھا سر پرس تو جا چکا تھا بھائی تھے لیکن وہ بہن کی مدد نہیں کرتے تھے وہ اپنے خاندان کی مدد کرتے لیکن اپنی بہن کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے تمام برشداروں نے غریب بیوہ سمجھ کر ہاتھ کھیش لیا تھا غرص کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا تین بچیوں کا سہارا تھا لیکن وہ تین بچیاں بھی تو بہت چھوٹی تھی ان کی فکر کرنا تو ماں پر لازمی تھا غریبی کی وجہ سے فاقے بھی ہوتے تھے اور ایک اہم فرض بھی ادا کرنا تھا وہ اس قدر پریشان تھی کہ کوئی بس ایسا مل جائے کہ اس کا کام آسان ہو جائے ایک دن کسی سے اس کو پتا چلا کہ یہاں ایک بڑے اللہ والے ہیں جن سے دعا کروانے پر سب کام ہو جاتے ہیں وہ کامل ولی ہیں ان سے جو بولو مل جاتا ہے وہ مستجابت دعوات ہیں یعنی ان کی دعا کبھی ٹلتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے اس کے دل میں آز اور امید آئی کہ چلو دیکھتے ہیں اتنے لوگوں کو آزوایا ہے دیکھتے ہیں یہ کون ہیں یہ اللہ والے جن کے بارے میں اتنی تعریف سن نہیں ہوں وہ عورت اللہ والے حضرت بابا فرید الدین مسعود کا شکر رحمت اللہ علی کے پاس آئی وہاں پر ہر کوئی آپ کو جانتا تھا لیکن وہ عورت نہیں جانتے تھی آپ رحمت اللہ علی کے دربار میں آ کر اپنی مفلسی لاچارگی اور غریبی کی شکایت کی کہ حضور میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہے بابا جی بیوہ ہوں کسی کا سہارہ نہیں ہے اس کی بیٹیا شادی کے عمر کو پہنچ گئی لیکن اس کے پاس کوئی مالو ازباب نہیں ہے بابا جی آپ کے بہت چرجے سنے ہیں کچھ کرم کر دیں بابا جی نے اس کی بات سنی اور کہا کہ بی بی سب سے بڑی بات کہ کسی کی فکر ہو یا نہ ہو کسی کا کوئی ہو یا نہ ہو اللہ پاک سب کا ہوتا ہے اس کی ذات پر توقل کرو مکمل ایمان رکھنا لازمی ہے اس پر ہم بس ایک ذریعہ ہے تمہارے لیے دعا کریں گے باقی مالک دو جہاں کا کام ہے کب کیسے تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی وہ علیم و خبیر ہے جاننے اور سننے والا ہے اب دعا کو کس وقت سننا ہے دعا کو کس وقت قبول کرنا ہے یہ صحیح وقت اسی کو معلوم ہے کوئی انسان اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا ہے بی بی تم بہت پریشان ہو تمہارے سر پر تین تین بیٹیاں ہیں اور وہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں اور ان کا ساتھ ہے پھر تمہارا کوئی سر پرست نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی بیٹا نہیں شوہر بھی نہیں ہے اور تمہاری حالت دیکھ کر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں لیکن یا دیکھنا ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کو قبول کرنے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہا کہ اب جاؤ انتظار کرو اللہ پاک تمہارے کام کو آسان کرے پر وورت اپنی زد کی پکی کہ حضرت میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہے کہ آپ تو مستجابت دعوات ہیں آپ کی ہر دعا کو قبول ہوتی ہے اور یہ جو بہار بھیڑ لگی ہوئی ہے مردین کی یہ کیوں آئے ہیں آپ ان کا کام بھی تو کرتے ہوں گے فوراں میرا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ جیسے ہی دعا کرتے ہیں میں نے سنا ہے فوراں کرامت ظاہر ہو جاتی ہے جھولی بھر دی جاتی ہے بار بار وہ عورت بابے جیسے کچھ لینے پر بزد ہو رہی تھی کہ ابھی چاہیے ابھی میری مشکل کو آپ آسان کریں آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی آپ مجھے آز دے رہے ہیں اور میں اپنی آز کو توٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں میری کم سنگ بچیاں جوان ہو گئی ہیں بیوہ تھی ان کی میں نے پرورش کی اور اب جبکہ شادی کی بہاریں انہیں دیکھنا ہیں جب تک مجھے میری مراد حاصل نہیں ہوتی حضرت میں یہاں سے ٹلوں گی نہیں آخر کار جب اس عورت کا اسرار ہنسے بڑھ گیا تو بابا جی نے فرمایا اچھا جاؤ جاؤ اور کوئی مٹی کا ڈھیلہ تلاش کر کے لاؤ یعنی مٹی کا ٹکڑا وہ عورت باہر گئی اور ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کر لائی بابا فرید رامتاللہ علی نے اس مٹی کے ٹکڑا کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو واللہ احد مکمل سورت پڑھ کر مٹی پر دم کی اب ایمان یقین کامل کی بات ہے پتھر سے بھی پانی نکل جائے اور سورہ اخلاص جو کہ اللہ پاک کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے اس سورہ مبارکہ کا کرشمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ مٹی سونا بن گئی آپ کے ہاتھ پہ اب مٹی نہیں بلکہ سونا رکھا ہوا تھا آپ رامتاللہ علی نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا لو بی بی اس سے اپنی بچوں کی شادی کا بند بس کرو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ آپ کس طرح عمل کر رہی ہیں آپ کا شکریہ دھا کرتے ہوئے اپنے گھر چلی آئی مقصد تو پورا ہو گیا تھا وہ سونا اتنا زیادہ تھا کہ اس کا کام بن جاتا دن پھر جاتے اس کے پر اس کے دل میں لالچ آ گئی اس کی تینوں بیٹیوں نے اسے پوچھا ماں جی آپ کہاں گئی تھی اس نے کہا ایک بابا جی کے بارے میں موقع سنا تھا ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے دعا کی ہے تم تینوں کا کام آسان ہو جائے گا اس عورت نے بچیوں کو وہ سونے کا ٹکڑا نہیں دکھایا اس کی بچیاں بہت صابر اور شاکر تھیں اگر ماں وہ سونا نہیں بھی دیتی تو وہ کچھ نہ کہتی وہ بچیاں اندر چلے گئیں اس عورت کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا وہ اس سونے سے خوش نہیں ہوئی جو اس کے ہاتھ میں تھا اب وہ چاہتی تھی جس طرح بابا صاحب نے سورے اخلاص پڑھی تھی اب اس نے سوچا کہ پورا گھر ہی سونا بن جائے گا سونا بنانے کا نسخہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس نے اپنی بچوں سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں اور تم لوگ میرے کمرے میں نہیں آنا بابا صاحب نے مجھے پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ دیا ہے اور جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گی اس لئے مجھے میرے کمرے میں آ کر تنگ نہیں کرنا مجھے آنا ہوگا میں باہر آ جاؤں گی اس کے دماغ میں کیا چلنا تھا بیٹیا نہیں جانتی تھی اس نے کمرے میں جا کر مٹی کے کئی ڈھیلے اکھٹے کیے سارے گھر کو اس نے پاک اور صاف کیا خوشبو سے مہکا دیا غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی اس کمرے کو اس نے خوشبو سے مہکا دیا تھا اب اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس نے تین کی وجہے تین سو بار سورے اخلاص پڑھی اور مٹی کے تمام ٹکڑوں پر دم کیا اس عورت کا خیال تھا کہ آن کی آن میں مٹی سونے میں بدل جائے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اس عورت پر جنون کسی کیفیت تاری ہو گئی وہ بار بار سورے اخلاص پڑھتی جا رہی تین مرتبہ کیا اس نے سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھی مٹی پر دم کرتی لیکن مٹی مٹی ہی رہی وہ نہیں چاہتی تھی یہ راز بیٹیوں کو پدا چلے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹیوں کے ذریعے کسی آس پڑوس میں یہ بات جائے وہ تو سونے کو خود پہاڑ بنانا چاہتی تھی تین دن اس نے سورے اخلاص پڑھی جو عمل کیا تھا سب زائع گیا تھا دل میں بڑی امید تھی کہ سب کچھ کر لوں گی بیٹیوں نے پوچھا اممہ کیا ہوا اب اتنی پریشان کیوں ہو اور تین دن سے مسلسل ایسا کونسا وظیفہ پڑھ رہی ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتا سکتی ہمیں تو بتاؤ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کہنے لگی نہیں تم نہیں کر سکتی ہو جنہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے میں اب انہی کے پاس جا رہی ہوں تم لوگ میرا انتظار کرنا کیونکہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سب بیکار چلا گیا ہے آخر وہ وہی مٹی اٹھا کر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکوا کرنے کے انداز میں بولی عجیب بات ہے بابا صاحب جب تین دن پہلے عرضی لے کر آئی تھی آپ نے پھونک سے ایک پھونک سے مٹی کو سونا بنا دیا میں نے خود دیکھا تھا کیا آپ نہ جگہ سے اٹھے نہ آپ کہیں باہر تشریف لے کر گئے نہ ہی آپ کو کوئی خادم آیا آپ کو وضوح کروانے کے لیے نہ آپ نے غسل کیا نہ ہی خوشبو کا احتمام کیا بس تین بار سور اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی جبکہ میں نے بھی یہی عمل کیا میں نے غسل کیا پاک صاف کپڑے پہنے خوشبو لگائی گھر کو میں نے صاف سترہ کیا اور تین دن سے سور اخلاص پڑھ رہی ہوں تین مرتبہ نہیں میں نے تین لاکھ مرتبہ سور اخلاص پڑھ لی لیکن مٹی سونا نہیں بنتی بتائیں میرے عمل میں کیا کمی ہے آپ نے ایسا کیا کیا جو میں نہ کر سکی بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر نمناک ہو گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے غرور سے نہیں بہت آجزی سے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی خاتون بس تیرے موں میں فرید کی زبان نہیں تھی یہ جملہ دل پر اثر کر گیا اب جو آنکھ کھلی کہ کیا کرنے جا رہی تھی میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی عبادت ریاضت مجاہدات آپ کا چلہ کشی آپ جتنے اچھے ہیں آپ کا دل کتنا پاک ہے برائیوں سے شیطان کو ہرانے والے اللہ والے ہیں آپ میں آپ کا مقابلہ کرنے چلی تھی میں مجھے سی حکیر عورت اس کی ساری اکڑ نکل گئی ہائے ایک تیر سا دل پر چلا یہ اللہ والوں کی بھی بڑی شان عجب ہوتی ہے جس کو چاہے نواز دیں جس کے دل سے چاہے غرور نکال دیں جس کو چاہے اپنی محبت میں گرفتار کر دیں دل ان اللہ والوں کی مٹھی میں ہوتے ہیں ہمارے اب یہ سادہ سے الفاظ تھے کہ تمہارے موں میں فرید کی زبان نہیں کہنے میں کوئی بناوٹ نہ تھی کوئی غرور کی جھلک تک نہیں تھی پھر کیا تھا جو اللہ نے سن لیا سونے کو مٹی بنا دیا وہ تھا دل غرور سے پاک نفس ہر برائی سے پاک ایسے دینے والے آپ بنے کہ سامنے والے کا پتہ نہیں وہ کیسا ہے اس نے مانگا کس نیاز سے پر دے دیا لیکن آپ کی جلوت آپ کی خلوت شیطانیت سے پاک اللہ والوں کے پاس شیطان آ ہی نہیں سکتا تڑپ کوئی وہ عورت پلٹ گئی محبت میں ایسی سمائی کہ وہ بیوہ عورت جو صرف اپنی خواہشات کے لئے آپ کے پاس آئی تھی اپنی غریبی کا دکھ لے کر آئی تھی وجود محبت میں ڈھل کر باہر نکلا دھوم دھام سے بیٹیوں کی شادی کرنے کا ارادہ تھا کہ پورے محلے کو بتاؤں گی کہ دیکھو مجھ بیوہ کی دولت کو دیکھو سونے کا پہاڑ ہے میرے پاس پر اب ایسی کائے پلٹی کہ سمجھ گئی بابا فرید کیا فرمانے والے ہیں اور کیا فرما دیا ہے ان کے سونے میں اتنی برکت تھی کہ میرے لئے وہ سونے کے پہاڑ کے برابری تھا وہ گھر آئی تینوں بیٹیوں سے کہا بیٹیوں شادی کے تیاریہ کرو میں تم تینوں کے شادی پکی کر چکی ہوں لیکن بہت سادگی سے ہوگی کوئی دکھاوا نہیں ہوگا جو میرے نبی سلالہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت ہے اس پر ہی عمل ہوگا سادگی سے اس بیوہ عورت نے سنت کی مطابق نکاح کیا بیٹیوں کا اور باقی اس مٹی کو بیچ کر جو دولت بچی اس سے راہ خدا میں خرج کر دیا بابا صاحب کی مرید بن گئی سبحان اللہ بے شک یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے نزدیک انعام جافتہ قرار پائے ہیں جس طرح علم شریف میں ہے اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ایسا ہے اللہ والوں کا انداز جو کسی انسان میں نہیں وہ ہے اللہ کی چاہت کسی انسان کی مدد کرنا کسی کے کام آنا صرف اخلاص کے ساتھ اور سورہ اخلاص کیا ہے خلوص محبت جذبہ چاہت عشق عشق الہی اخلاص سے محبت کرنا بہت ضروری ہے جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے